پنجاب میس ٹرانزیٹ آتھارٹی نے ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹیں ڈالنا معمول بنا لیا ہے میس ٹرانزیٹ آتھارٹی نے شہادرہ سے آگے میٹرو بس کی توصیح پر سوال اٹھا دیا ہے شہادرہ سٹیشن کی ری موڈلنگ میں چودہ کروڑ نوے لاکھ کے ایڈیشنل فنڈس طلب جبکہ الڈی اے کے جانب سے منصوبے کے لیے ایڈیشنل فنڈس طلب کیے گئے ہیں میس ٹرانزیٹ آتھارٹی نے اس سے قبل گڑی شاہو منصوبے پر بھی سوالات اٹھائے تھے ذرائع کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے در نیاب سے جانتے ہیں جی در نیاب آگاہ کیجئے کیا صورتحال ہے جی بلکل الڈی اے اور پنجاب ماس ٹرانزیٹ آتھارٹی میں مختلف پوائنٹس پر اب اختلافات سامنے آلہ شروع ہو گئے ہیں اس سے پہلے گڑی شاہو منصوبے پر پی اے میں نے کچھ اعتراضات اٹھائے اور اس منصوبے کو اپنی فیوچر لائنز جو بلو اور پرپر لائنز ہیں اس سے متعازم قرار دیا اس کے بعد ایک تحریری مناصلہ لکھا گیا جس پہ چیف انجنر الڈی کو کہا گیا کہ یہ جو شادرہ سے آگے میٹرو بس کی توسیق کی جا رہی ہے یہ غیر ضروری ہے اور اس پہ مزید سٹڈی ہونی چاہیے اور اس طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے کہ مستقل میں اس پہ سبسیڈی ہی بڑھے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو ری تھنگ کیا جائے اب ان مختلف باتوں پہ جو الڈی اے ہے وہ جواب پہ جواب دے رہا ہے اور تحریری طور پہ بھی لکھ رہا ہے بلکہ پرانے حساب کتاب بھی کھول لیا گئے ہیں اور اس حوالے سے جو الڈی اے ہے اس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میٹرو بس کی ایکسٹینشن جو ہے شادرہ سے آن ورڈز جو دو پوائنٹس پہ ہونی ہے ایک طرف اس نے ایکسٹینڈ ہونا ہے امامیہ کالونی کی طرف دوسری طرف اس نے ایکسٹینڈ ہونا ہے کالا شکاکو کی طرف جو رینویشن کی جاری ہے نئے سرے سے اس کے کارپٹنگ کے جاری ہے اس کے بھی فنڈز دیا جائے اور اس پہ بھی فوکس کیا جائے نہ کہ اتراز در اتراز کے کام کو آگے بہت شکریہ دوری نیاب سہر میں تاجر غیر محفوظ ہیں ڈالسپین پی آر یو پولیس پیٹرولنگ سٹریٹ کریونلز کو نکیل ڈالنے میں ناکام ڈمہ سال اب تک شوپ روبری تاجروں سے دو سو چھبیس وارد آتے ہو چکی ہیں فارمیسز موبائل شاپس دفاتر سمیت گوداموں میں وارد آتے ہوئی ہیں پولیس ریکارڈ میں یہ بات سامنے آئی ہے شہر میں ہونے والی بیشتر شوپ روبریز کے ملزمان تحال گرفتار نہیں کیے جا سکے اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ارفان ملک ہمارے ساتھ ہیں جی ارفان ملک جی بلکل آپ کو بتائیں کہ شہر میں تاجر جو ہیں وہ غیر محفولز ہو کر رہ گئے ہیں اور اس میں پولیس کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق شہر میں روہ سال کے دوران جو دو ماہ اور دس روز ہیں اس کے دوران شہریوں نے جو واردہ تینک فیز کی جس میں زیادہ تعداد تاجروں کی تھی جن کی تعداد ایک سو آٹھ کے قریب ہے اور یہ شوپ روبری کے واقعات رونما ہوئے جس میں فارمیسز کے اندر واردہ تینک ہوئی یا ایزی پیسہ شاپ یا جیاز کیا شاپ یا ایسی دکانے یا سٹور جہاں پہ پیسوں کی بڑی مقدار موجود ہوتی تھی وہاں پہ ڈاکوں نے لوٹ مار کی اور پولیس کی جانب سے روایتی کاروائیہ جو کی گئی اس میں مقدمات کا اندراج کیا گیا لیکن ان ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے کوئی خاطرخواہ اقدامات نہ کیے گئے اگر پولیس کا ریکارڈ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو واردہ تینک وہ سدر ڈویجن اور اس کے ساتھ ساتھ مولٹن ڈویجن میں رونمہ ہوئی جس میں کانہ نشتر کالونی اور اس کے ساتھ 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 سدر ڈویجن کے جو گرین ٹاؤن اور دیگر جو علاقے ہیں اس میں سب سے زیادہ شاپ رابری کی وارداتیں جو ہے رونمہ ہوئی یہ بے سود ثابت ہو رہا ہے کیونکہ آئے روز جو ہے وہ شاپ رابری کی روز پر روز بڑھتی جا رہی ہیں رمضان کے مہینے میں ریسٹورانز مہم کا بھی حتمی پلان طلب کر لیا گیا جیسے شاہد قریب میں اس موقت داروخ سے مطلق سامات کا تحریدی حکم جاری کر دیا ہے محالیات بارے سکولوں کے طلبہ کو ہفتے میں ایک دن پریکٹیکل کرائے جائیں عدالت کی جانت سے یہ رمارک سیئے گئے ہیں جبکہ مواد سریبس میں شامل کرنے بارے بھی ریپورٹ آئندہ سامات پر پیش کی جائے عدالت نے یہ احکامات جاری کیے رمضان کے مہینے میں ریسٹورانز کو افتاری سے ساری تک کھلا رکھنے کی اجازت الیو ایم سی سے سکولز کالجز کے طلبہ کے ساتھ کمیونٹی سرویسز صفائی مہم کا حتمی پلان بھی طلب کر لیا گیا ہے جیسے شاہد قریب نے اس موقت داروخ سے مطلق سامات کا تحریدی حکم جاری کیا اس حکم کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ملک اشرف سے شی ملک اشرف لہور ہائی کوڈ کے ریسٹورانز یوں ان کو سہری سے افتاری تک کے لیے کھلا رکھنے کی اجازت دی دی ہے اور لہور ہائی کوڈ کے جسر شاہد قریب نے سموز کدار کے مطلق کس کی سمات کا آرڈر دیئے جاری کیا ہے جس میں ریسٹورانز کو رمضان کے مہینے میں افتاری سے دے کر سہری تک کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اس میں عدالت میں الڈیو ایم سی کو سکول آرڈر کے بچوں کے ساتھ کمیلٹی سنسلس سبائی کی مہم کا بھی حتمی پلان طلب کیا ہے اور اس حوالے سے عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ محولیات کے بارے میں سکولوں کے بچوں کو ہفتے میں پیک دن پریکٹیکل کروائے جائیں مزید جسر شاہد قریب نے آرڈرز میں یہ بھی کہا ہے کہ محولیات کے بارے میں مواز سکول کے سنیبس میں شامن کیا جائے اور اس حوالے سے آئندہ سماس کے ریپورٹ آزاد میں پیش کی جائیں ملک اشرف آپ کا بہت شکریہ یوٹیلٹی سٹور پر چینی اور درجہ سوم کے گھی کی مہنگے دام و فروغ سارفین کا یوٹیلٹی سٹور پر آٹے کا میاد بہتر بنانے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے بی آئی ایس پی والے سارفین کے ساتھ سفید پوش تبکے کو بھی ریلیف دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سارفین کہتے ہیں کہ سفید پوش تبکے کے لیے آٹا چینی چاول سب کچھ مہنگا ہے مزید کیا کہنا ہے اور کیا سورتحال ہے ریٹس کی شہزاد خانبدالی بتائیں گے جی شہزاد بلکل آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور روزہ دار سارفین کی بڑی تعداد شہر کے یوٹیلٹی سٹوروں پر خریداری کر رہی ہے یہاں پہ جو سارفین کو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر سارفین ہیں ان کو تو ریلیف دیا جا رہا ہے لیکن جو عام کنجومر ہیں ان کے لیے یہاں آٹا چینی گھی دالیں سب مہنگی ہیں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر لوگ ہیں ان کو چھت سو آرتالیس روپے کا آٹے کا تھیلہ مل رہا ہے جبکہ عام سارف کو تیرہ سو ستر روپے کا مل رہا ہے اسی طرح جو درجہ سوم کا گھی ہے وہ تین سو پینسل روپے میں مل رہا ہے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر لوگ ہیں اور عام سارف کو 435 روپے کا دیا جارہا ہے اسی طرح بسپ میں ریجسٹر لوگوں کو چینی 93 روپے فی کلوگرام دی جارہی ہے جبکہ عام کنجومر کو اوپر مارکٹ سے بھی مہنگی یعنی 105 روپے فی کلوگرام میں چینی مہیا کی جارہی ہے جبکہ عام اوپر مارکٹ کے اندر اس کی قیمت 140 روپے فی کلوگرام ہے اسی بات کو لے کے سارفین یوٹریٹی سٹونوں پر جگڑا بھی کر رہے ہیں کہ خاص سارفین کو کیوں سبسیڈی دی جارہی ہے یہاں پہ ہر آنے والے بندے کو سبسیڈی ملنی چاہیے ایک کنجومر ہمارے سے موجودہ نشبات کرتے ہیں سلام علیکم کیا نام آپ کا محمد رفیق زاہد رفیق بھئی آپ کیا کرتے ہیں کیا ذریعہ معاشہ کتنے بچے ہیں آپ یہاں پہ خریداری کرنے آئے ہیں جی میری پانچ بیٹی ہیں آٹھ اٹھ 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 چلاتا ہوں اور میں یہ سوچ کر یہاں پہ آیا ہوں کہ یہ ٹیلٹی سٹور پہ کچھ چیزیں رائٹ مل جائیں گی تو اسی حوالے سے میں یہاں پہ پہنچا ہوں آچھا جو بہنزیر انکم پروگرام میں ریجسٹر لوگ ہیں ان کو تو اچھے سو اٹھالیس کا تھیلہ ہے چینی ترانوی رپے ہے گی تین سو پینسٹر پہ ہے آپ آم صارف ہیں آپ کو ایک ریلیف مل رہا ہے جی نہیں ایسا کوئی ریلیف نہیں مل رہا اور ہمارے ساتھ یہ سرہ سر جاتی ہے اگر دیکھیں دوسرے صارفین کو اگر چیزیں سستی دی رہی ہیں ہم بھی تینی عوام ہیں ہمارا بھی حق ہے ہم بھی ووٹر ہیں پاکستان کے ہمیں بھی ان کو چاہیے کہ ہمیں بھی اسی ریٹ پہ چیزیں دیں جس ریٹ پہ ان کو دے رہے ہیں یہ تو نا انصافی ہے کہ ایک بندے کو چیز سو رپے میں ملے اور دوسرے کو دوسرے رپے میں ملے یہ سرہ سر جاتی ہے ہمارے ساتھ جو یہاں پہ زیادہ تر صارفین آتے ہیں ان کا تعلق یا تو بیلو پاورٹی لائن یعنی خطے گربت سے نیچے والی جو فیملیز ہوتی ہیں ان سے ہوتا ہے یا سفید پوش تبکے سے ہوتا ہے تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو سفید پوش تبکہ ہے اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ان کو بھی ایکولی سبسیڈی ملنی چاہیے یوٹریٹی سٹونوں پر امیر آدمی تو آتا نہیں ہے اس لیے یہاں پہ جو کسٹرمر آئے اس کو اکروزہ بورڈ جو ہے وہ سبسیڈی دی جائے جی شہزاد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا روک کریں گے موڈل بازاروں کی جانب وہاں سے ہمیں بسام سلطان نے جوئن کیا ہوا ہے بسام وہاں پر پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کس طرح سے کام کرے ہیں قیمتیں کم کی ہوئی ہیں اور مزید کیسا احوال ہے کیسے گہمہ گہمی آگاہ کیجئے جی بالکل وادت کولونی موڈل بازار کے اندر جو ہے وہ اس وقت میں موجود ہوں جو حکومت پنجاب ہے اس کی جانب سے شہر بھر کے اندر جو موڈل بازارز ہیں وہاں پر رمضان بازار رمضان سٹال جو ہے وہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا یہ میرے بالکل پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایگری کلچر فیر پرائز شاپ جو ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہے جہاں پر شہریوں کا جو ہے وہ رش دکھائی دیتا ہے میرے کیمرمن خالد آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر لمبی کتاریں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں مرد حضرات کے لیے دیزگنیٹر جو ہے وہ کاؤنٹرز یہاں پر بنائے ہوئے ہیں اور بزرگوں کے لیے جو ہے وہ ایک الہیدہ کاؤنٹر بھی بنایا گیا ہے اور یہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ لمبی کتاریں لگ گئی ہیں کیونکہ سستی اشیاء حاصل کرنے کے لیے اوپن مارکٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اشیاء کے اوپر جو ہے وہ بلکل قابو نہیں پایا جا رہا اور پرائسنگ جو ہے وہ جگہ جگہ کی جا رہی ہے لیکن رمضان بزار جو ہے وہ اس رمضان کے ماہ میں جو ہے وہ کسی حد تک شہریوں کو جو ہے وہ ریلیف فرام کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو یہاں پر آنے والے شہری ہیں خریداری کے لیے ان کے لیے ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ شکایات سامنے رکھے گئے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر کئی کئی گھنٹے لائنوں میں لگنے کے بعد جب اشیاء خریدتے ہیں تو پیاس جو ہے وہ صرف ایک کلو فرام کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ گزارہ کچھ زیادہ نہیں چلتا اگلے دو دن بعد جو ہے وہ ان کو پھر کتاروں میں جو ہے وہ لگ جانا پڑتا ہے تو ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً دو سے تین کلو جو ہے وہ آنے والے افراد کو جو ہے وہ اشیاء خرونوش جو ہے وہ فرام کی جا سکے اگر ہم یہاں پر مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ تیرہ آئیٹمز شوٹلس کیے گئے تھے حکومت پنجاب کی جانب سے جن پر جو ہے وہ سبسیڈی دی جا رہی ہے لیکن دوسری جانب جو آٹا چینی ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اب تک شہریوں کو سبسیڈائز ریٹ پر جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا جو بے نظیر انکم سپورٹ سے منسلک افراد تھے ان کو گھروں پر جو ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ بسام سلطان تھے اپڈیٹ کر رہے کی ترسیل اور پرائز کنٹرول اقدامات کا جائزہ لیا گیا جلے انتظامی کے افسران کو منڈیوں میں نلامی کے عمل کی نگرانی کے فرائز تفریز کیے گئے ہیں الیجر بیروکرسی کیسے کوکر سے بزید تفصیلات جانیں گے جی کیسے کوکر جی چی سکی پنجاب زہد اختر زمان نے تمام ازلا کے ڈیپٹی کمیشنروں اور کمیشنروں سے رمضان بزار کے حوالے سے خطاب کیا ہے اور تمام جو ڈیویجنر کمیشنرز اور ڈی سی کو باہر نکلنے کا بزاروں کے دورے کرنے کا رمضان بزاروں کے دورے کرنے کا اور مادل بزاروں کے دورے کرنے کی اہدیت کی ہے چیف سکی نے کہا ہے کہ اب تک اٹھارہ لاکھ افراد کو جو فوڈ ہیمپرز ہیں ان کے گروں کی دہلیز پر پنچا دیئے گئے ہیں اور ستتر ازار جو ہے سارفین کو سستے داموں پھالا اور سبزیاں فرام کی گئی ہیں چیف سکی پجاب نے کہا ہے کہ سبزیوں اس رمضان بزار یا جو مادل بزار ہے وہاں پر تو سستے داموں سبزیاں پھالا اور دیگر اشیاء مر رہی ہیں لیکن عام مارکٹوں میں جو چیزیں ہیں وہ بھی سستی کی جائیں اور وہاں کے بھی دورے کیا جائیں اور فیلڈ کے جو اے سی تسہیل دار اور پرائس مجسٹرٹا ان کو مترک کیا جائے چیف سکی پجاب نے کہا ہے کہ جو گراہ فرشی کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمات کے جو اندر آ جائے وہ تیز کام کیا جائے اور کتنے جرمانے ہوئے ہیں کتنے گرفتاری ہوئے ہیں تمام پرائس جائے دیلی بیسز پر چیف سکی پجاب لاکر ایڈیپٹی کی مجھتر سے مانگ دیئے ہیں بہت شکریہ کہ سکھوکر ادھر آپ کو بتائیں سینر صوبائی وزی مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اہام اجلاس بہتر ایک والیٹی انڈیکس کے لیے بھٹا انڈسٹریل سسٹم کو ڈیجیٹالائز کرنے کا حکم دیا انڈسٹریل زونز میں ایمیزن کنٹرولر لگانے اور منیٹرنگ کے لیے تین ماہ کی ٹائم لائن بھی مقرر کی گئی ہے بھارت سے کروس بورڈر ون تو ون منصوبے پر دس خط کرنے پر بھی اتفاق کرائے ہوا اور فسل جلانے کی بجائے مشینوں سے ٹرشنگ کی عمل کی سخت منیٹرنگ کی بھی ہدایت جارے کی گئی ہے انصداد سموک سے متعلق آگاہی مہم کے لیے ایپ متعریف کرائے جائے گی اور تمان تعلیمی داروں میں انوارمنٹ کلائمیٹ چینج کو کاؤنسل بھی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اس حوالے سے صوبائی وزیر مریم اور انگزیب نے کہا ہے کہ آئندہ چھ جون کو پلاسٹک بیکس پر مکمل پابندی آئیت کر دی جائے گی ہسپتال ویس کی تلفی اور مینیجبنٹ کے لیے مستقل حکمت عملی پر عمل درامت کروانے کا بھی ٹاسک دے دیا گیا جل نے خراب ہونے والے سنگل اور تھری فیز میٹرز کو تبدیل کرنے کا کام تیز کر دیا گیا ہے روہ ماری سال کے دوران دو لاکھ پچاس ہزار سے زائد میٹرز کو تبدیل کر دیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس بارے میں شاہد ندیم سپراہ سے جی شاہد سپراہ آگا کیجئے جی فلکل ہور الیکٹری سپلائی کمپنی کی جانب سے بلاخر خراب ہونے والے سنگل اور تھری فیز میٹرز کے تبدیل کرنے کا کام تیز کر دیا گیا ہے ذراعہ کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ روہ ماری سال کے دوران اگر بات کی جائے تو لیسکو کی جانب سے دو لاکھ پچاس ہزار سے زائد زنگل اور تھری فیز میٹرز کو تبدیل کیا گیا ہے کمپنی نے تمام میٹرز کو ڈیفیکٹیو کورڈ لگایا اور ڈیفیکٹیو کورڈ کی مد پر یا پھر ان کو ایس پر لاس یر یا پھر ایک سال کی عوصت کی بنیاد پر ان کو بل بجوائے جا رہے تھے اور موسم سرما میں سارفین کو بھاری برکم بلوں کی ادائیگی کرنا پڑی تہام نیپرا کی جانب سے جب ریپورٹ جاری ہوئی تو اس کے بعد لیسکو کی جانب سے مستعدی سے کام کیا گیا اور سارفین کے میٹرز کو تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا اس وقت جو لاسکو کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ دو ماہ سے لے کر چھے ماہ تک جن خراب ہونے والے میٹرز کی ایج ہو گئی تھی تو ان کو تبدیل کیا گیا ہے اب آئندہ دو ماہ یا تین ماہ کے دوران تمام جو خراب ہونے والے میٹرز ہیں ان کو تبدیلی کا کام مکمل ہوئے ہیں اور لیپورٹری ریپورٹس کی روشنی میں ان سے بیلوں کی وصولی بہت شکریہ شاہد سے پراہ